جناب علی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مغل بادشاہ شہن شاہ اکبر کے دینِ الٰہی کی اور اس مذہب کے گمراک ان اقائد کی دوستو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک مسلمان حکمران تھا مگر پھر بھی اس نے ایک نئے مذہب کو اندوستان کی سرزمین پر رائج کرنا چاہا جس میں وہ نہ صرف بہت بری طرح ناکام ہوا بلکہ اندوستان کی عوام نے لانتان بھی کی اس پر جناب علی مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دورِ حکومت میں ایک نئے مذہب کی شروعات کی جس کا نام دینِ الٰہی رکھا اس مذہب کا مقصد تمام مذاہب والوں کو یقیع کرنا اور آپس میں ہم آنگی پیدا کرنا تھی اور اکبر کے مطابق دینِ اسلام، ہندومت، عیسائیت، سکھ مذہب اور ذرتش کے اندہ اور خالص اصولوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا دینی تصور قائم کرنا تھا جس سے عوام میں نا اتفاقیاں اور فرقہ واریت کو ختم کرنا بائی چارگی کو قائم کرنا تھا جناب علی اکبر بادشاہ دیگر مذہب کے ساتھ خوش اخلاق برطاؤ کرنے اور دیگر مذہب کی قدر کرنے کا مقصد رکھتا تھا اور پھر اس مذہب کے فروغ کے لیے اکبر نے فتح پر سکری شہر میں ایک امارت تمیر کروائی جس کا نام عبادت خانہ رکھا اس عبادت خانہ میں تمام مذہب کے لوگ جمع ہوتے اور مذہبی فلسفہ جات پر ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے اور پھر ان تمام سوال و جواب کے نتائج میں شہنشاہ اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ حق اور سچائی کسی ایک مذہب کی ملکیت نہیں ہے بلکہ ہر مذہب میں حق اور سچائی پائی جاتی ہے جناب علی بات سے بات نکل پڑتی ہے فتح پر سکری سے یاد آیا اسی شہر کے قریب ایک اور شہر بھی اکبر نے عبادت کیا تھا جسے شیطان پورا کا نام دیا گیا تھا شیطان پورا میں شراب نوشی سمیت چھرے عام دنا جیسے گٹیا کام کرنے کی عام اجازت تھی اور یہ شہر بھی دینِ الٰہی کے بارہ عقائد میں سے ایک عقائد کی حیثیت رکھتا تھا کیونکہ دینِ الٰہی بارہ عقائد پر مشتمل دین تھا جناب علی اکبر بادشاہ نے اپنے تمام مخطوط تصورات اور دین کے فکر و فلسفہ کو عملی صورت میں ایک نیا مذہب دینِ الٰہی پیش کیا اس دینِ الٰہی کی سب سے گٹیا اور شرمناک بات یہ تھی کہ دینِ الٰہی کے مطابق نہ تو کوئی اللہ ہے اور نہ ہی کسی نبی کا وجود باقی ہے فطرت کی عبادت ہی این مقصد ہے انسان کا اور دینِ الٰہی کو اپنانے والوں میں سے سب سے بڑا نام مشہور زمانہ بیربل کا آتا ہے یہ مرتے دم تک دینِ الٰہی پر ہی قائم رہا شہنشاہ اکبر کے نور تنوں میں سے ایک راجہ مان سنگھ جو فوج کا سیپا سلار بھی تھا دینِ الٰہی کی دعوت ملنے پر اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں مذہب کی حیثیت سے ہندومت اور اسلام ہی کی نشاندے ہی کرتا ہوں اور میں کسی اور مذہب کو نہیں مانتا اور مصنف مبادشاہ کی کتاب دبستانِ مذاہب کے مطابق اس دینِ الٰہی کے پیروکار صرف انہی افراد ہی رہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تعداد میں بھی کمی ہوتی گئی ظلم کی انتہا یہ کہ اکبر بادشاہ نے اس دینِ الٰہی پر عمل کروانے کے لیے لوگوں پر بڑی سختی کی بلکہ ان کو مجبوراً یہ مذہب قبول کروایا گیا اور بہت سے لوگوں سمیت اس وقت کے علماء نے بھی ڈر اور خوف کے مارے اس مذہب کو قبول کر لیا تھا اور کچھ لوگوں نے روپیہ پیسے کے لالچ میں آ کر دین قبول کیا چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے دل سے نہیں بلکہ اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے اس دینِ الٰہی کو قبول کیا تھا جنابِ علی اصل میں دیکھا جائے تو اکبر کی ہندوستان پر حکومت کرنے کے ساتھ ایک نئے مذہب کا بانی بن کر لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرنے کی خواہش تھی اور پھر اکبر نے یہ مقصد پورا کرنے کے لیے ایک ایسی چار چلی جسے آئی ڈپلو میسی کہا جاتا ہے وہ ہر مذہب اور ملت کے آدمی کی دیل جوئی کرتا اور ساتھ میں نہائی چلاکی سے یہ باور کروانے کی کوشش کرتا کہ اب زمانے کے بدلتے رجانات اور تقاضوں کے پیشے نظر پرانے مذہب ختم ہو چکے ہیں دوستو اکبر چاہتا تھا کہ ہندوستان کے تمام مذہب کو مٹا کر ایک نیا مذہب قائم کیا جائے جس میں تمام مذہب کے لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر دینِ الٰہی میں شامل ہو جائیں اور اس کی حکومت کو مضبوط کریں جناب علی ایسے حالات میں پھر ایک عارف کامل مرد مجاہد کی ضرورت تھی جو اسلام کی دولت سے مالا مال بے خوف و خطرہ ان شیطانی دماغ رکھنے والے اناثر کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہو ایک ایسا مرد کامل جس کے ہر قدم پر کامرانی اس کی قدم بوسی کرے جدر بھی اپنی نگاہ کامل کرے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتی جائے جناب علی اس زمانے میں آگرہ کا نام اکبر آباد تھا اور پھر ایسے بگڑے ہوئے حالات میں مرد کامل حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی آگرہ سے روانہ ہوئے اور فتح پر سکری میں پہنچ کر آپ نے بڑی دلیری سے اکبر کے درباریوں سے فرمایا اے لوگو تمہارا بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت سے پھر گیا ہے اور اللہ کے دین سے باغی ہو چکا ہے جاؤ اسے میری طرف سے جا کر پیغام دو کہ یہ دنیا وشمت تاج و تخت شان و شوقت پانی چیزیں ہیں اب بھی وقت ہے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین میں داخل ہو جائے اور ان کی عطاعت کر لے ورنہ اللہ بہت بڑا ہے اس کے عذاب کا انتظار کرے پھر وہ اور پھر درباریوں نے آپ کا پیغام سن کر اکبر کو دیا اکبر نے آپ کا پیغام سن کر آپ سے مناظرہ کرنے کی دعوت دی آپ کو جسے آپ نے فوراں قبول کر لیا جناب علی دنیا کو دین پر ترجیح دینے والے اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے وہ سب اکبر کی حمایت میں تھے کیونکہ وہ بھی دنیاوی خواہشات کے غلام بن چکے تھے دولت کے نشے نے ان کو بھی گمراہ کر دیا تھا اور دوسری طرف آپ کے ساتھ دنیا کو دین پر قربان کرنے والے چند ولیے صفت لوگ تھے دربار میں مناظرہ کا انتظام ہو چکا تھا لیکن دوستو اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا کہ اکبر جیسے بے دین اور منکر بادشاہ کے دربار میں میرے نیک بندوں کی رسوائی ہو اکبر بھی دربار میں اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا تھا کہ ذات الہی جوش میں آئی ایک سخت طفان آیا دربار اکبری تباہ و برباد ہو گیا اور پھر جناب علی قدرت خدا کی دیکھئے اکبر اور اس کے تمام ساتھی تو زخمی ہوئے لیکن آپ اور ان درویشوں میں سے کسی ایک کو خراج تک نہ آئی جو آپ کے ساتھ تھے جناب علی مرخین کہتے ہیں کہ انہی زخموں کی وجہ سے اکبر کی موت واقع ہوئی لیکن کچھ مرخین نے لکھا ہے کہ اکبر نے بستر مرک پر پڑے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ مسلمان ہو کر مرا تھا اور کچھ مرخین کا کہنا ہے کہ اکبر اپنے دینِ الٰہی پر قائم رہتے ہوئے ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تھا اب سچائی کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آئیے دوستو اب چلتے ہیں دینِ الٰہی کے گمراکن عقائد کی طرف جناب علی دینِ الٰہی بارہ عقائد پر مشتمل تھا نمبر ایک سورج کی عبادت دن میں چار مرتبہ یعنی کہ صبح و شام دوپہر اور آدھی رات میں لازمن طور پر کرنا فرض تھی اور ایک ہزار ایک آفتاد کے ہندی ناموں کو اپنا وظیفہ بنایا ہوا تھا دینِ الٰہی کے پیروکار نے اور نمبر دو اس طرح سورج کی عبادت کے ساتھ آگ پانی درخت اور تمام مظاہرہ فطرت حتہ کے گائے اور گائے کے گوبر تک کی پوجہ کی جاتی تھی نمبر تین بادشاہ اپنے لباس کا رنگ ساتھ ستاروں کے رنگ کے مطابق رکھتے تھے چونکہ ہر دن کسی ستارے کے ساتھ منصوب ہے اسی لئے ہر دن کے لباس کا رنگ جدا گانا ستارے کے رنگ کے مطابق ہوتا تھا نمبر چار بادشاہ صرف سر کے بیچ کے بال منڈوایا کرتا تھا اور چاروں طرف سر کے کناروں کے بال چھوڑ دیے جاتے تھے اس کام کا دینِ الٰہی میں عقیدہ یہ تھا کہ بادشاہ سلامت کی روح مبارک اور کامل ہو چکی ہے اور کامل لوگوں کی روح کھوپڑی یعنی کہ تعلق کے راہ سے نکلا کرتی ہے جو دسنا سراغ بھی مانتے تھے دینِ الٰہی کے لوگ اور جس وقت کامل کی روح کھوپڑی سے نکلتی ہے اس وقت پہ کڑاکے کی آواز پیدا ہوتی ہے اور دینِ الٰہی کے ماننے والے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ آواز روح کی نجات کی دلیل ہے اور مردوں کو گناہوں سے نجات دلاتی ہے نمبر پانچ دینِ الٰہی میں کلمے کے لیے حکم تھا کہ اکبر بادشاہ کا بھی نام لیا جائے کلمے میں مطلب اس نے کلمہ بھی اپنا بنا رکھا تھا نمبر ساتھ شراب کی ہلت کا فتوہ سادر کر دیا گیا تھا بشرت یہ کہ اس کے پینے سے کوئی فتنہ فساد پیدا نہ ہو اسی وجہ سے نو روز کی ملسوں میں اکثر علماء شرفہ بلکہ قاضی و مفتی تک شراب نوشی کے مدان میں اتار دیے جاتے تھے نمبر آکھ شراب کی ہلت کے بعد دینِ الٰہی میں سب سے زیادہ زور داڑی پر دیا گیا دینِ الٰہی کے مطابق داڑی رکھنے یا نہ رکھنے سے سواب گناہ کا کوئی لیندن نہیں تھا اور دینِ الٰہی والے اس بات کی دلیل یہ دیتے تھے کہ خواجہ سراؤں کی بھی داڑی نہیں ہوتی ہے تو پھر داڑی رکھنے سے سواب گناہ کیسے مل سکتا ہے نمبر نو پردے کے مطلق دینِ الٰہی میں جوان عورت نے جب گلی کچھوں بزاروں میں نکلیں تو اپنا چہرہ کھلا رکھیں نکاب کرنے سے شناخت کرنا مشکل ہو جاتی ہے نمبر دس دوستو مطاق کو حلال قرار دے کر شہر سے باہر ایک آبادی بنائی گئی اور اسے شیطان پورا کا نام دیا گیا اور اس میں بقیدہ قنون کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت دی گئی اور دوستو شیطان پورا میں جو کوئی بھی چاہتا پیسے دے کر اپنی جسمانی خواہ شات پوری کرتا اسے کوئی روگ ٹوک کرنے والا نہیں تھا کیونکہ دینِ الٰہی کی عقائد میں شامل تھا یہ کام نمبر یارہ دوستو خطنے کے متعلق دینِ الٰہی کا عقیدہ کچھ یوں تھا کہ بارہ سال سے کم عمر لڑکوں کو خطنہ کروانا منع تھا بارہ سال کی عمر کے بعد لڑکا اگر چاہے تو خطنہ کروالے نہیں تو نہ کروائے یہ لڑکے کی مرضی پر تھا نمبر بارہ میت کے عقائد کچھ یوں تھے کہ مردے کے ساتھ خوشک خوراک اور چند پکی ایٹیں مردے کی گردل کے ساتھ باندھ کر پانی میں لٹکا دیا جائے اور اگر پانی نہ ہو تو اس کو جلا دو اگر جلانا بھی مشکل ہو تو کسی درخت سے مردے کو لٹکا دیا جائے جنابی علی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے دے اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ نگے بان